اسلام علیکم ناظرین آج جیڈی فلم لے کے میں تواڑی خدمت تیج حاضر رہا اس فلم دا نام ایک ڈولی ناظرین توانو اے دستا جاواں کہ اے فلم توانو یوٹیوب تے نہیں ملے گی بارہ مارچ انیس سو بیاسی چھ ریلیز ہونڈ والی فلم ایک ڈولی اداکار سلطان رئی مصطفیٰ قریشی عدیب آسیا نازلی علیہ السکشمیری جگی ملک ہدایات اہم اکرم مسنف حزین قادری پڑیسر تفیل عمران ملک سلاودین نظیر علی کہانی شروع ہندی ایک شادی والے کارتوں جتھے ایک دی منگیتر تی شادی دوسرے نال کر دیتی جان دیئے اپنی زندو مالکہ کورو کھوک ہونے لیا سکتے میں کہنا دو ڈولی چکڑی ہے کے نہیں چکڑی ہے نا چھوڑی جی بڑی مہربانی ہوئی گی جب او گھنڈے ہملہ کارتے دن پیڈ والے سارے ملکے انہانو مارتے دن گھنڈے دا کردار عدیب جگی ملک نے ادا کیتا ہے اور دولے دا کردار الطاف خان نے ادا کیتا ہے مصطفا قریشی نے اس فلمیت دلاور دا کردار ادا کیتا ہے نازلی بلو ملک دلاور دی منگیتر ہندیئے چودھر سلطان دا کردار اداکار علیہ السکشمیری نے ادا کیتا ہے دلاور آکے ڈولی روکل نے دے سلطان رہی نے اس فلمیتھ ایک سفلمیتھ بڑی جی کہار دا کردار ادا کیتا ہے جس تاکہ ہم ڈولی چکڑنے وہ دلاور دی محنت کرتا ہے کہ ڈولی نو جان دے دلاور مان جان دے ڈولی چلی جان دیئے سلطان رہی نے اس فلمی جانی ماچی دا کردار ادا کیتا ہے اگے جا کے ڈولی گنڈے روک لیں دیں چانی ماچی انہ درستے دیوار بان جان دے شانو چانی نو حکم دے دیئے کہ چودری سلطان نو چاکے دس دے وے چودری اے سن کے گسج آ جان دے ماں جانی نو حکم دے دیئے کہ ڈولی دی حفاظت کرے اپنی دی تلی سے عمر دی لکی بے خواہے انا کڑیاں چاکے درے کٹی تنی گئی آسیا نے اس فلمی ج رانو ماچن تا کردار ادا کیتا ہے جانی ڈولی دے نال دلاور دی پینڈ رجو نوی لے جان دے رجو تا کردار اداکار عشت چودری نے ادا کیتا ہے دلاور اور جانی دی لڑائی ہوندیئے پولیس آ کے سنا دیئے اور دلاور نو گرفتار کر لیندیئے گنڈے رانی ماچن نو چکو لئی آدن انے بھی جانی آ جان دے لڑائی ہوندیئے جانی سب نو مار دے دلاور دی زمانت ہو جان دیئے دلاور بلو دے نا اپنی منگڑی توڑنے دا اعلان کر دین دے دلاور پینڈ دے چوکیچ آ کے سب نو للکار دے ادھی للکار سن کے جانی آ جاندہ ہے دونے لڑائی ہوندیئے گنڈے آ کے جانی نو گولی مار دین دن جانی زخمی ہو جاندہ ہے عدیب بدرو اپنے بندے نو قتل کر کے دلاور دے خلاف پرچہ کٹوا دیندہ ہے پولیس دلاور نو تلاش کر دیئے جانی اور دلاور نو گرفتار کر لین دیئے جانی اور دلاور دی زمانت ہو جان دیئے دلاور نو شک ہوندہ ہے کہ ایک قتل بدرو نے کیتا ہے دلاور جانی دی تلاش ہیچ عدے کار جاندہ ہے جانی دن ماں دلاور نو کہن دیئے کہ تسی دونوں دشمنی ختم کر دیو لیکن دلاور انکار کر دیندہ ہے دونوں نے ریفلیچ جڑیاں گولیاں پائیاں ہوندیاں انہ تے ایک دوسرے دا نام لکھیا ہوندہ ہے بدرو اور جورو مل کے چودری سلطان نو اگوا کر لین دین جانی چودری دی تلاش ہیچ دلاور کور جاندہ ہے لیکن دلاور او دے پتلک کچھ نہیں دا سکتا بدرو دلاور دی پینڈ رجو نو اگوا کر لیندہ ہے اور اس دا الزام جانی ہوتے لگا دیندہ ہے بدرو اور جیرو چودری کو نو جاداتے زبدستی تسخط کروانا چاندے لیکن چودری انکار کر دیندہ ہے پینڈی تیڈا لے سوا سے تُو رشتہ توڑی ہے جسو سنو اپری سہن دا ساکت دینے اے مچیا بدرو چودری نو قتل کر کے الزام دلاورتے لگا دیندہ ہے رانی بدرو دے تھکانے دا پتا لگا لیندیے چدوں بدرو نو پتا چلدہ ہے کہ رانی نو او دے تھکانے دا پتا چل گیا ہے وہ اپنا تھکانہ بدل لیندہ ہے رانی آکے دلاور اور جانی نو ساری حقیقت دستیے اور انہ نو دستیے کہ اس سارے کھیڑ دا ذمہ دار بدروئے دلاور اور جانی بدرو دا پچھا کر دین اور پچھا کر کے انہو روگ لیندن چڑائی ہوندیے جانی اپنی جانتے کھیڑ کے رجو نو بچا لیندہ ہے رجو جانی نالوادہ کر دیئے کہ او دولہ بنے تی او دی دولی دا کہار او دا پرا دلاور ہوئے گا او دلاور نو مجبور کر دیئے کہ او دی دولی چک لے وے دلاور کہار بان کے جانی دی ووٹی دی دولی چک لیندہ ہے جانی اور دلاور بدرو نو قتل کر دین دن اگر تو انہو میری معلومات اچھی لگی ہوئے تی میرے چینل نو لائک سسکرائب تی شیئر کر دیو تیشہر کر دیو